الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی بالقرآن المجید والفرقان الہمید قال دعونا ربکا یبین لنا ماہی کال انہو یقول انہا بکرت فارد ولا بکر عوام بین ذالک ففعلو ما تومرون قال دعونا ربکا یبین لنا ما لونها کال انہو یقول انہا بکرت سفراء فاکئ لونها تسلو الناظرین قال دعونا ربکا یبین لنا ماہی انہا البکر تشابہ علینا و انہا انشاء اللہ لمحتدون قال انہو اس کے اندر اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے قال انہو یقول انہا بکرت اللہ زلول انتصیر الارد وَلَا تَسْكِلْ حَرْصَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَا فِيْهَا قَالُ الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقْ فَضَ بَهُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَمُولَنَ الْعَظِيمُ عیسائی کریمہ کے اندر رب کائنات نے آج کا جو ہمارا تفسیر کا جو گوشہ ہے اس گوشے کے اندر اب بنی اسرائیل کی اس گائی کا ذکر جس کے اندر ہے سورہ بکرہ کی آیت جو آج ہماری زیادہ آیات کی تفسیر چلے گی آیت کتر بھتر تک ہماری جو نہ تفسیر چلے گی سیونٹی من سیونٹی ٹو تک اللہ پاک نے اس کے اندر یعنی کہ قریبا نہیں ایک رکو بن جاتا ہے یہ ایک رکو ہے جس کے اندر رب کائنات نے بنی اسرائیل کی گائی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دعا کریں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ قوم کہنے لگی کہ دعا کریں ہم اپنے رب سے ہمارے لئے کہ بیان کر دیں ہمارے لئے کہ گائی کیسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے کہ یہ گائی وڑی ہے اور نہ بلکل چھوٹی عمر کی ہے اب تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کی تعمیل کرو کہلو کہنے لگے اب یہ بہانیں بنا رہے تھے نا تو اب اس کے اندر دعا کریں اپنے رب سے کہ بیان کا فرما دیں ہمارے لئے کہ ما لونہ اس کا رنگ کیسا ہے کالا فرمایا بے شک یہ جو گائی ہے یہ سفراؤن یہ زرد رنگ کی ہے یہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے کہنے لگے دعا کریں ہمارے لئے اپنے رب سے کہ یبیلنا کے بیان کر دیں ہمارے لئے کہ بے شک یہ گائی جو نہ ہمارے پر واضح ہو جائے کہ کون سی گائی ہے کہ تشابہ علینا کہ ہم اس کے گائی کے معاملات میں متشابہ یہ گائی ہمارے اوپر ہو گئی کہ ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ گائی کیسی ہے وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو ہم ضرور اس کو پا لیں گے اب یہ ہیلے سازی ہیں اس کے اندر کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اس رکو کے اندر تو رب کائنات نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گائی جو نہ کیسی ہے فرمایا اللہ ظلول انتسیر الارضہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کوئی جو گھٹیا گائی نہیں بلکہ یقینی طور پر وہ آلہ گائی ہیں جسے نہ زمین جو نہ حل چلانے کے کام آتی ہے اور نہ جو نہ محنت کرنے کے وَلَا تَسْكِلْ حَرْسَ مُسَلَّمَتُ الْلَا شِيَعَ اور اس میں کوئی بلکل صحت مند گائے ہیں اس کے اندر کوئی دبا نہیں کوئی بیمار نہیں کوئی اس کو کوئی زخم نہیں ہے قَالُ الْآَنَ جِي تَبِ الْحَقِ کہنے لگے آپ اب اب حق لائے ہوں فَزَبَهُوْهَا اب ہم اس کو ضرور زبا کریں مَنْ بِي وَمَا قَادُوْ يَفْعَلُوْ اور یہ ایسے کرنے والے نہیں تھے اب اس کے اندر اس گائے کا جو ذکر ہے ابھی پچھلی آیت کے اندر بھی ہم نے اس کی جو وضاحت کی اس آیت کا جو ربط پچھلی آیت کے ساتھ اس طرح کا ہے پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ گائے کا جو ذکر انہوں نے کیا خود ہی آمیل نامی شخص نے اس نے قتل کر لیا اپنے چچا وزاد بھائی کو قتل کر لیا میراز پانے کے لیے اور خود ہی اس کا دعوے دار بن گیا اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعا کروانے لگا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے اس جنا مقتول کا پتہ چل جائے اب یہ جان پوچھ کے لٹکا رہا تھا جان پوچھ کے لٹکا رہا تھا لٹکانے کے لیے اس نے بار بار گائے کا سوال کیا کہ گائے کیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ کوئی اسی بھی گائے زبا کر لیتے تو ان کا جو قربانی ہو جانی تھی ان کا کام ہو جانا تھا مگر انہوں نے جان بوجھ کے ہیلہ سازیاں کی بہانے بنائے تو اس وجہ سے رب کائنات نے اب ان کے اوپر وہ جو گائے ایک ہی گائے تھی وہ مسلط کر دی کہ اب تم اسی گائے کو ہی زبا کرو گے اس کے علاوہ تم کوئی اور گائے نہیں زبا کر سکتے تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم نے خود اپنے اوپر پابندی لگائی ہے میں نے تو نہیں پابندی لگائی ہے تو آپ اس گائے کو زبا کرو اب یہ سوال کرنے لگے اور سوال کیا کرنے لگا کہ اب یہ زبا جو مقتول تھا قتل تو اس نے خود کیا ہوا تھا عامیل نامی شخص نے قتل خود کیا ہوا تھا اور اس کو قتل کر کے شہر کے دوسرے شہر کے دروازے پہ پھینک آیا اور دعوے دار بھی خود بن گیا اور اس کو لٹکا کے کھڑا تھا اور کہا جاتا کہ چالیس سال تک اس نے اس کیس کو لٹکائے رکھا کہ لوگوں کو بھول جائے اور وہ چھوڑ دیں اس حکم کو اور اس کی میراس میرے حصے میں آ جائے لیکن اللہ رب العالمین نے اب اس حکم کو جاری ساری رکھا کہا کہ نہیں یہ جو فیصلہ یہ ہو کر رہے گا اور چالیس سال کے بعد اللہ پاک نے اب بار بار سوال کرتا رہا کہ گائے کیسی ہے رب کائنات نے فرمایا اب گائے کیسی ہے نہ تو وہ چھوٹی عمر کی ہے نہ بہت بڑی ہے بڑی گائے کہ بڑی گائے بھی نہیں بلکہ بچیا ہے جوان گائے ہے بچی گائے ہے چھوٹی نہ بہت بڑی ہے بڑی ہے نہ چھوٹی عمر کی ہے درمیانی عمر کی ہے پھر کہنے لگے کہ بتائیں کہ اب گائے جو اس کی رنگت کیسی ہے اللہ پاک نے وہ بھی ان کے سامنے بیان کر دی کہ اس کی رنگت جو ہے نا وہ بہت زرد نہیں ہے دیکھنے والوں کو جو بہت برا زرد رنگ لگتا ہے وہ بھی نہیں ہے بلکہ دیکھنے والوں کو جو بھلا رنگ لگتا ہے نا رنگ لگتا وہ اس کلر کی وہ گائے ہیں اب یہ کہنے لگے کہ بتائیں کہ گائے کیسی ہے وہ حل جوتنے والی گائے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ حل جوتنے والی جو حل جوتنے والی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کبھی کہ وہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے جانور ہوتے ہیں ان کو محبت سے پالا جاتا ہے محبت سے رکھا جاتا ہے اب رب کائنات نے جب انہوں نے سوال کیے تو رب کائنات نے پھر پالتو گائے لی اور وہ اس لڑکے کی پالتو گائے تھی اس نے اپنے پاس رکھ کے پالی ہوئی تھی بڑی محبت سے پالی ہوئی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تو حل جوتنے کے کام آتی ہے اور نہ پانی لگانے کے کام آتی ہے یعنی کہ اس سے مشکت کا کوئی کام نہیں لیا جاتا وہ پالتو گائے ہیں یعنی محبت والی گائے ہیں تو اللہ پاک نے پھر ان سے یہ گائے لی اور گائے لی اور گائے کا کون سا حصہ بے کائنات نے اس کو پسند کیا اللہ پاک نے صرف اتنا کا حصہ پسند کیا کہ اب اس کو زبا کرو اور زبا کر کے تو اس کا صرف زبان کا ٹکڑا اس کو میت کو مارنا تھا تو اللہ پاک نے گائے کو زبا کروایا اب وہ گائے جو ساری نشانیاں یہ کبالدین کا فرما بردار جو لڑکا تھا اس کی گائے کے اندر یہ پائی جا رہی تھی پچھلی آیت کے اندر اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ اس کے اندر یہ ساری نشانیاں پائی جا رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس کی گائے کو کیمتی کر دیا گائے کو کیمتی کر دیا اور یہ گائے ساری نشانیاں اس کے اندر پائی گئی تو اس نے اب اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہمیں یہ گائے فروقت کر دو اس نے کہا کہ بالکل بھی نہیں ایسے فروقت کروں گا اس کی جو ساتھ منتہ قیمت دے گا اس کو میں گائے دوں گا اب یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آکے کہنے لگے کہ وہ گائے کو ہمارے پاس فروخت نہیں کرتا آپ نے فرمایا اسے جا کے کہو فروخت کرے اس نے کہا ایسے نہیں کروں گا جو سات گناہ تک قیمت دے گا میں اس کو اپنی گائے کو بیچوں گا اب یہ ان کے اوپر یہ جو مشکت ہے یہ ان کے اوپر خود ان کی خود ساختہ ڈالی ہوئی تھی رب کائنات نے تو کہا تھا کہ متعلق کوئی سے بھی گائے لے لیں مگر جب انہوں نے بہت سوال کیے تو رب کائنات نے یہ چیز ان کے اندر رکھ دی کہ اب تم وہ گائے لو یہ نشانیاں تم نے مانگی ہیں اب وہ گائے جس کی ہے اس کے پاس جا کے اتنی قیمت ادا کرو یعنی کہ یہ بھی ان کے اوپر مشکت پڑ گئی کہ وہ جتنی قیمت مانگتا ہے اب اتنی قیمت دو تو انہوں نے اتنی قیمت دی اس کو اور وہ قیمت ادا کر کے پھر انہوں نے گائے کو زبا کیا اور گائے کو زبا کیا اور زبا کر کے پھر اس کا ایک ٹکڑا اس کا ایک ٹکڑا زبان کا اس کو میت کو مارا اور وہ میت اٹھ کے بیٹھ گیا اور اٹھ کے بیٹھ کے اس نے بتایا کہ میرے اس جنہ چاہزاد بھائی نے اس نے مجھے قتل کیا تو اس سے دیکھو اس آیت کریمہ سے کتنی فائدے ہمیں جو حاصل ہوئے کہ اللہ پاک نے یہ عمل جو اب عام انسان کے لیے ہر انسان کے لیے نہیں ہے یہ صرف خاص بنی اسرائیل کے لیے اس شخص کے لیے تھا اس شخص کے لیے تھا کہ گائے کا یہ اب ہر بندے کے لیے یہ عمل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے خاص اس کے لیے رکھا اب عیسائی کریمہ کے اندر ہمیں کچھ فائدے ملے کچھ فائدے ملے اور فائدہ یہ ہے کہ جو بزرگوں کے سامنے سوال بلا وجہ نہیں کرنے چاہیے بلا وجہ سوال نہیں کرنے چاہیے تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا خلاف اکل چیزیں جو نا اس آیت کے اندر جو نا ظاہر کی گئی خلاف اکل کہ دیکھو ایک گائے کا صرف گوشت کا ٹکڑا مارا گیا گوشت کا ٹکڑا وہ زبان کا مارا گیا تو اللہ رب العالمین نے اسی سے ہی ان کو زندہ کر دیا زندہ کر کے تو اللہ پاک نے اسی سے خود ہی گواہید الوالی میز سے تو فائدہ یہ دیکھو اس آئے سے جو نا فائدہ ہوا کہ یہ اللہ پاک کی خصوصی کرم نوازی ہے خصوصی کرم نوازی ہے کہ ہر آیت کے اندر رب کائنات نے اپنے مجزات ظاہر کیے ابھی نشانیاں ظاہر کی رب کائنات نے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عالمِ غیب سے فیض لینے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے غیب سے فیض لینے کے لیے قربانیاں اور نیکیاں اور خیرات کرنی چاہیے یہ خیرات جو ہیں نیکیاں ہیں قربانیاں ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہیں بڑی مقبول ہیں تو یہ نیکیاں انسان کو کرتے رہنا چاہیے تیسرا فائدہ یہ بلا کہ جہاں شریعت نے قید نہ لگائی ہو وہاں پر اپنے طور پر قید نہیں لگانی چاہیے اگر قید لگائیں گے تو سختی آئے گی شریعت کے طرف سے اس آئیب کے اندر یہی آیا کہ انہوں نے قید اپنے لیے خود لگائی تو ان کے اوپر سختی آگئی سختی آگئی تو شریعت نے جہاں نربی دی ہے وہاں نربی لے لینی چاہیے اپنے اوپر بلا وجہ سختیاں نہیں کرنی چاہیے اور جو تھا فائدہ کہ یتیموں پر مہربانی کرنے سے مال کی اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں اور جو مال کے اندر تجارت کے اندر اللہ پاک برگت عطا کر دیتے ہیں اور پانچوہ فائدہ کہ قاتل مقتول کی میراز سے محروم ہو جاتا ہے کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے تو پھر وہ اپنے باپ کی جناہ میراز سے محروم ہو جائے گا محروم ہو جائے گا اور چھتا فائدہ جب کوئی بندہ کسی کام پر ہمیشہ کی کرتا ہے ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے خواہ وہ جو نہ کتنا ہی کام چھپا ہوا کیوں نہ ہو کتنا ہی چھپا ہوا مگر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں ظاہر فرما دیتے ہیں تو ہاں اگر دوبارہ کسی سے کوئی قصور ہو جائے تو وہ نہ شرمدگی چھپانے کے لیے اس سے وہ جو بچے لیکن اللہ پاک فرماتے کہ اس آیت کے اندر یہ کہ اگر اللہ پاک نے پردہ پوشی کی تو اس کو پردہ پوشی ہی کیے رکھو اللہ نے اگر چھپا کے رکھا کسی کام کو تو اس کو چھپا کے رکھے رکھو لیکن اگر بندہ بار بار گناہ کرتا تو اللہ پاک پھر اس گناہ سے اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے اندر دیکھو کتنے زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہوئے اور کتنے فائدے ہمیں حاصل ہوئے ساتھوں فائدہ کہ قیاس جو نہ حق ہے اس لیے کہ ایک مردہ زندہ کر کے دکھا کر باقی کو اس پر قیاس کرنے کا حکم اطاف فرمایا گیا قیاس کرنے کا حکم اطاف فرمایا گیا اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں دیکھیں کتنے فائدے ملے کتنے فائدے ملے کتنے زندگی گزارنے کے عدب ملے ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اندر ایک ایک آیت کے اندر ہمیں کتنے کتنے زندگی کے عدب اور خلق سکھائیں عدب سکھائیں کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اپنی زندگی کو کتنا سوار سکتے ہیں کتنا سوار سکتے ہیں تو کتنے عدب ہمیں اس کے اندر سے ملے اور عدب یہ بھی کہ انبیاء علیہ السلام سے بار بار سوال نہیں کرنا چاہئے سوال اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی جو نمنا فرمایا گیا کہ بار بار سوال نہ کرو انبیاء علیہ السلام سے احلاللہ سے سوال نہ کرو بلا وجہ تانگ کرنے کے لئے اصادزہ مشایخ اور بڑوں سے بار بار سوال نہ کیا جائے تانگ کرنے کے لئے بعض لوگ دیکھیں اور بعض لوگ کہ بلا وجہ ایسے ہی کوئی ان کا اندر مقصد کوئی نہیں ہوتا لیکن ایسے سوال کرتے رہتے ہیں بلا وجہ ایسے ہی سوال کرتے رہتے ہیں تو ایسے سوالوں سے بھی منع فرمایا گیا سوالوں سے منع فرمایا گیا ہے لیکن ایسا سوال کرو کہ جس کے اندر آپ کی تشفی ہو جائے تشفی ہو جائے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے تاکہ اپنی عزت میں بھی کمی نہ آئے اور دوسرے کی عزت کے اندر بھی کمی نہ آئے تو دیکھو ایک ایک قائد ہمیں زندگی کا کتنا بڑا دب سکھا رہی ہے ایک ایک قائد تو اللہ حب العالمین کی بارگاہی اکدس میں میری انتجا ہے کہ اللہ حب العالمین ہمیں قرآن مجید کے فیوز و برکات اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ داخل فرما دے اور اس قرآن مجید کا فیض اللہ ہماری نسلوں تک جو نہ منتقل فرما اللہ اب سے لے کے قیامت تک آنے والی نسلوں ہمارے والدین کی نسلوں تک اللہ منتقل فرما اور اللہ اس قرآن مجید کی برکات سے ہمیں دونوں جہاں کو روشن فرما دے وما علینا اللہ الولا